ہم آج بات کریں گے عام انتخابات اور خاص طور پر جو خلائی مخلوق پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع کروانے میں حائل ہے وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے ادارے عوام میں ننگے ہو رہے ہیں اگر تحریکن صاحب بائیکوٹ کرتی تو ادارے بچ جاتے ہیں مگر ایسا نہ ہو سکا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے ہی ننگے ہوتے رہی ہیں ناظرین قیدی 804 کے عشقی انتہا ہو چکی ہے ہر کوئی خان کا دیوانہ ہے یہ لہر ایک سنامی بن رہا ہے جو آٹھ فروری کو ان بونوں اور ان کے سہولتکاروں کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ صدر تحریک انصاف چودری پرویز الہی اور چودری مونے سلاحی کے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے آروں دفتر کے باہر تاجینات پولیس اہلکاروں نے اندر جانے سے روح دیا عمران خان کی مقبولیت کے خوف سے سارا نظام بے نکاب ہو گیا ہے جس عورت کے ہاتھ سے یہ کاغذ ہینے کی کوشش کی گئی یہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی سابق چیف منیسٹر کی بیوی ہے جہاں یہ کوشش ہوئی ہے وہ کسی الیکشن کمیشن کے دفتر کا آر او آفیس ہے جن کے سامنے یہ حرکت ہوئی وہ یہاں کی پولیس ہے اور جو یہ گندی حرکت کر کے شان بے نیازی سے اس ملک کے قانون اور عدالتوں کو میڈل سنگر دکھاتا ہوا وہاں سے چہل قدمی کرتا ہوا چلا گیا وہ ابھی تک نامعلوم ہے پیرانگیز بات کی ہے کہ سب تماشائی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کسی ہجڑے کی غیرت نہیں جا گی کہ سرعام عورتوں کے ساتھ یہ بھیڑیے کیا کر رہے ہیں واقعی ہمارا معاشرہ پستی میں ہے اجتماعیت ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے خوف سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کارکنان کو میدان میں اترنے ہی نہیں دیا جا رہا اسی لیے جب کاغذات نامرد بھی جمع کروانے جائیں تو ساتھ ایک ڈران کیمرہ بھی بیجیں جو سب کچھ ریکارڈ کرے اور ساتھ کم از کم بیس وکلا کو لے کر جائیں ریاست طیبہ میں ماں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے اللہ کے عزاد کو دعوت دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان چودری محمد احمد علی آپ کو پاکستان ایکسپس میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم آج بات کریں گے عام انتخابات اور خاص طور پر جو خلائی مخلوق پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں حائل ہے وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے آپ نے جنوں بھوتوں کے قصے تو بہت سنے ہوں گے آج اس خلائی مخلوق کے بارے میں جان لیں جو نظر تو سب کو آتی ہے مگر پہچانتا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ سے پہنچ سکیں ناظرین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چھوٹو گینگ کے بعد پنجاب میں بھاگو گینگ ایکٹیو ہو چکا ہے اور سیول کپڑوں والے اہلکار آرو دفتر کے باہر سے شہریوں کے کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگ رہے ہیں جس طرح ادارے عوام میں ننگے ہو رہے ہیں اگر تحریک انصاف وائیکوٹ کرتی تو ادارے بچ جاتے مگر ایسا نہ ہو سکا اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسے ہی ننگے ہوتے رہیں گے عوام کو بھی معلوم ہوگا چوروں کے ٹولے کو کون چوتھی بار لائے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمی قنون نے سانہہ نومائے کے بعد استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے کسی بھی امیدوار کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ سے انکار کر دیا ہے مسلمی قنون جہانگیترین علیم خان آن چودری کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گا اگلے دو دن میں اگر استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ نوم لیک کی سیٹ ارجسمنٹ پر معاملات تیہ نہ ہوئے تو پھر پنجاب بھر میں ڈیپیٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز کو استحقام سے تعاون اور نوم لیک کے لیے ادم برداشت کے آرڈرز جاری ہونے کا انکان ہے ناظرین ایک صحافی کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر میں اپنی معامل کی کوریج کر رہا تھا اتنے میں کانوں میں چند آوازیں پڑی میں نے کیمرہ اس طرف کیا وہاں قیدیوں کی وین کھڑی تھی جس میں سے کچھ ناروں کی آوازیں آ رہی تھی مجھے کچھ شک گزرا اور میں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ نے کیا کہا انہوں نے پھر زوردار آواز میں جواب دیا عمران خان زندہ بار ناظرین قیدی آٹھ سو چار کے عشقی انتہا ہو چکی ہے ہر کوئی خان کا دیوانہ ہے یہ لہر ایک سنامی بن رہا ہے جو آٹھ پروری کو ان بونوں اور ان کے سہولتکاروں کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ ناظرین فیرون بڑا ظالم شخص تھا لیکن وہ بھی کبھی موسیٰ علیہ السلام کا آسا چھین کر نہیں بھاگا کہ وہ موجزہ نہ دکھا سکے پہلے پاکستان میں سائیکل موٹو سائیکل گاڑیاں زیورات خون زمینے پرس رکھوں اور دیگر قیمتی سامان چھنا جاتا تھا چھتر سال بعد پی ٹی آئی کے الیکشن کی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھیننے کا یہ نیا ریکارڈ بنا دیا گیا ہے صدر تحریک انصاف چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے اور دفتر کے باہر تاجینات پولیس اہلکاروں نے اندر جانے سے روک دیا عمران خان کی مقبولیت کے خوف سے سارا نظام بے نکاب ہو گیا ہے لیول پلنگ فیلڈ تو کیا یہاں تو فیلڈ ہی نہیں ہے مونس الہی کا کہنا ہے کہ آج سارا دن میری والدہ کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گا انتظامیہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دجیاں اڑاتے رہی ناظرین سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے اردگیر سویلین کپڑوں میں کون لوگ ہیں نہائیت افسوسناک حرکت ہے لیکن ماں جی نے کاغذات ہاتھ سے جانے نہیں دیے اس پر دات تو بنتی ہے کہ وہ کتنی وحدر خاتون ہیں جس عورت کے ہاتھ سے یہ کاغذ ہینے کی کوشش کی گئی یہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کی سابق چیف منسٹر کی بیوی ہے جہاں یہ کوشش ہوئی ہے وہ کسی الیکشن کمیشن کے دفتر کا آر او آفیس ہے جن کے سامنے یہ حرکت ہوئی وہ یہاں کی پولیس ہے اور جو یہ گندی حرکت کر کے شانے بے نیازی سے اس ملک کے قانون اور عدالتوں کو میڈل فنگر دکھاتا ہوا وہاں سے چہل قدمی کرتا ہوا چلا گیا وہ ابھی تک نامعلوم ہے جناب الیکشن کمیشنر اور جسٹس کازی صاحب اتنی زیادہ لیول پلائنگ فیلڈ تھوڑی سی فیلڈ واپس لے کر باقیوں میں باننے تاکہ ان کو بعد میں گلہ نہ ہو تاکہ صاحب بقول آپ کے جس ملک کے سب لوگوں کو آزادی سے انتخابات کا حق حاصل ہے وہ یوگانڈا یا برکینہ فاسو تو نہیں تھا کیونکہ وہاں اس سے زیادہ آزادی اور قانون باقی ہے ویسے ماضی میں جب کسی بازار یا گلی میں یوں عورتوں کے ہاتھ سے پرس یا بیک چھینے جاتے تھے تو جب وہ عوام کے ہتے چڑھ جاتے تھے تو ان کی وہی درگت بنا دی جاتی تھی ہماری تنزلی تو ہوئی ہے کیونکہ اب انہی کنٹوٹوں کو وہاں پرسی میز رکھ کر دفتر فرہن کیا جاتا ہے علمیہ یہ نہیں کہ ایسا ہوا کہ کسی کنٹوٹے نے پولیس کے سامنے یہ گندی حرکت کی سانحہ تو یہ ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھتے ہیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ سب تماشائی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کسی ہجڑے کی غیرت نہیں جاگی کہ سرعام عورتوں کے ساتھ یہ بھیڑیے کیا کر رہے ہیں واقعی ہمارا معاشرہ پستی میں ہے اشتماعیت ختم ہو گئی ہے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے ناظرین لیکن پاکستان میں تو اس وقت وہ بھی نہیں ادارے ننگے ہو کر بلکل ہی پاغل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے خوف سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کارکنان کو میدان میں اترنے ہی نہیں دیا جا رہا اسی لیے جب کاغذاتِ نامزد بھی جمع کروانے جائیں تو ساتھ ایک ڈرون کیمرہ بھی بیجیں جو سب کچھ ریکارڈ کرے اور ساتھ کمس کم بیس وقلہ کو لے کر جائیں ریاستِ طیبہ میں ماں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ ربابِ اختیار محترم چیف جسٹس صاحب آپ نے کچھ عرصے پہلے آرڈر نکالا کہ آپ کی اہلیہ کی تلاشی نہ لی جائے ائرپورٹ پر یہ خاتون ہمارے لاہور کے صدر شیخ امتیاز کی اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا بتتمیزی ہوئی اور انہیں کیسے گرفتار کیا گیا یہ بھی ذرا سننے اس وقت پورے پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی ذمہ داری آپ پر ہے امتیاز محمود کی بیوی جو اپنے شوہر کی طرف سے نامزدگی کے پیپر جمع کروانے گئی تھی ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نہائیت غم و غصے کی حالت میں روتے ہوئے فریاد کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ایس ایچو نے جو سیول ڈریس میں تھا اس نے کیا وہ نہائیت ہی قابل مضمت ہے کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانا جرم ہے یا پی ٹی آئی کی جانم سے جمع کروانا جرم بنا دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مار بھی ڈالو تو بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے آرو پی پی ایک سو چھپن کے دفتر کے اندر کے مناظر ہیں الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس صاحب پی پی ایک سو چھپن کے آرو اور ایس ایچو لاری اڈا کو فوری موت تل کیا جائے یہ بچاری چیف جسٹس کا نام لے کر دوہائیاں دے رہی ہے مگر نہیں جانتی کون سا چیف جسٹس کون سا قانون چند دن پہلے ہی جسٹس کے ریمارکس تھے کہ پتہ نہیں یہ انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائے گا اس نظام کو تضاب سے غسل دینے کی ضرورت ہے پنجاب کو خوف کا بتھ توڑنا ہوگا ورنہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا بہت ظالمانہ نظام ہے یہ پولیس افسران جب گھر جاتے ہیں تو اپنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں ناظرین سیسیلین مافیا لکب ایسے ہی تو نہیں دیا گیا انہوں نے سب اداروں میں اپنے مافیا کے سرغنا بٹھا رکھی ہیں ان کے لیے سیسیلین مافیا تو بہت چھوٹا خطاب ہے چھتر سال سے جو ہم اندھیر نگری میں رہ رہے تھے وہ سسٹم اب ایکسپوز ہو گیا ہے اور جب کوئی چیز ایکسپوز ہو جائے پھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے ناظرین یہ لوگ یا جوج ما جوج کی طرح ہر روز عمران خان کے مقبولیت ختم کر کے سوتے ہیں لیکن اگلے دن مقبولیت مزید بڑی ہی ہوتی ہے بلہ چھیننے کاغذات چھیننے عورتوں سے تشدد سے پی ٹی آئی کی جو الیکشن مہم چل رہی ہے وہ شاید عمران خان خود باہر رہ کر بھی نہ چلا پاتے جتنا تماشا لگا رہے ہیں اتنا کپتان کی حمایت بڑھتے جا رہی ہے ناظرین نواز شریف اور شہباز شریف یہ دونوں بھائی پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ اقتدار میں رہنے والی شخصیات ہیں نواز شریف تین ہزار چار سو انہتر دن پاکستان کے وزیراعظم دہے اور چار سو نوے دن ان کے بھائی میاں شہباز شریف نے وزارت عزمہ کو بھی جوائی کیا یعنی دونوں بھائی مل کر انیس سال اور سولہ دن پنجاب کے اند آتا رہے اگر ان کی وزارت عزمہ اور وزارت عالیٰ کی کل مدد دیکھی جائے تو دس ہزار نو سو پندرہ دن بنتی ہے یعنی انتیس سال دس مہینے سترہ دن ان دونوں نے وفاق اور پنجاب پر حکومت کی ان کی اقتدار کی ایک ایسی حوث ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی کبھی کھلے دروازے سے کبھی چور دروازے سے کبھی آئین کو پامال کر کے اور توڑ مرود کر بھی کبھی نوٹوں کے بریف کیس تقسیم کر کے بس کسی بھی طرح ان کو اقتدار چاہیے ان کا قیام بھی ہمیشہ ملک میں تبھی ہوتا ہے جب ان کو اقتدار ملنا یقینی ہو جائے یعنی گرنٹی ہو ورنہ یہ خاندان اپنا قیام و تام اور کاروبار زندگی سب پاکستان سے باہر رکھتے ہیں ناظرین انتیس سال دس مہینے سترہ دن حکومت کر کے بھی یہ ملک میں بہتری نال آسکے کوئی ایک ایسا اسپتال نہ بنا سکے جہاں یہ اپنا علاج کروا سکے پاکستانیوں مومن کی مثال یہ ہے کہ ایک بار اگر کسی سے دس جائے تو دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کرتا اور ہمیں ایک ایسے ہی سراخ سے چوتھی بار دسے جانے والے ہیں حساب لگا لیں کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں